ہندوستان میں آگئے ہیں بنگلہ دیش کے پور اپ سائیڈ آسام آسام ادھر نہیں آسام بنگلہ دیش کے پور اپ سائیڈ آسام میگال ہے میجورم میسر تو اس کو مدعا بنایا گیا کہ بنگلہ دیش سے کچھ لوگ آسام آگئے ہیں یعنی گھسپیٹ ہو گئے وہ اللیگل طور پر رہ رہے ہیں تو اس لئے ہندوستان کی اور ہندوستان کی ہوم منسٹر کو یہ اجازت ہوتی کہ وہ اینار سی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے پتا لگانے کے لئے کہ کون گھسپیٹ ہے کون ہندوستانی ہے کون یہاں کا سیٹیزن ہے کون انڈین ہے کون بھارتی ہے اور کون باہر کرینے والا اس کے اوپر ان کو اجازت ہوتی ہے تو انہوں نے یہ علاو کیا آسام کے کچھ نیتاؤں نے یہ پریشت ڈالا تھا کہ یہاں پر اینار سی کا پروسس شروع کیا جائے اور وہ اینار سی انہوں نے سوچا تھا صرف آسام کے مسلمانوں کے لئے لیکن ایسا نہیں ہوتا اینار سی صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے یہ سب کے لئے ہر ایک ہندوستانی کے لئے چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کنہ چاہے وہ کرشن ہو کوئی بھی ہو سب کے لئے اینار سی کا پروسس ہوتا تو آسام کے اندر کچھ جو لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اینار سی کا وہ صرف مسلم کے لئے کیا تھا لیکن جب وہاں سے شروع ہوا پروسس تو سب کے لئے ہوتا ہے جب سب کے لئے ہو گیا تو ابھی انیس لاکھ لوگ جو اپنا نام نہیں اپنا پروف نہیں کر پائے انیس لاکھ لوگوں میں اکثریت ہندو بھائیوں کی جن کی تیاری کی جاری ڈیٹینشن کیمپ میں رکھنے کی ڈیٹینشن کیمپ کیا ہے ڈیٹینشن کیمپ آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں بلے ہی لاکھوں کڑوروں کی پروپرٹی آپ کا گھر ہے آپ اپنے گھر کے مالک نہیں آپ کی زمین ہے آپ اپنے زمین کے مالک نہیں آپ کی دکان ہے کاروبار ہے مالک نہیں میں انڈین سیٹیزن ہوں میں نے اینار سی کے اندر اپنا نام داخل کرا لیا ہے میرا نام ہے میں جا کر کہوں گا کہ ایک ڈیٹینشن کیمپ کے آدمی سے کہ یہ آدمی ڈیٹینشن کیمپ میں ہے اس کی زمین میری زمین میں نے ڈوکومنٹس اگر دے دیا تو وہ آدمی ہم پر کلیم نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ وہ گھسپیٹ ہے وہ ڈیٹینشن کیمپ ہے ڈیٹینشن کیمپ کا مطلب آپ گھسپیٹ آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں اگر آپ کو کوئی زبا بھی کر دے تو آپ ایف آئی آر بھی نہیں کر سکتے آپ پر بم پھوڑ کر کوئی آپ کو مار دے موت کی نین سلا دے تو تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت ڈیٹینشن کیمپ کا یہ مطلب ہے تو آسام کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہاں کی جو مسلم ہیں آدھے تو چھٹ جائیں گے آدھے کا نام آئے گا آگے جو رہیں گے وہ چلے جائیں گے ڈیٹینشن کیمپ میں اور جو باقی بچے کچھ لوگ رہیں گے وہ ڈر کے مارے ہمی کو اپنا راج نتا مانیں گے یہ دیکھیں یہ سیاست تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اللہ نے ایسا کیا ان کی اکثریت آگئی ڈیٹینشن کیمپ میں جانے کیا اب وہی لوگ جو مطالبہ کر رہے تھے نارسی کا وہی لوگ کہنا ہے کہ ختم کیجئے ریجیکٹ کیجئے اس کو نہیں مانیں گے ہم ان کو خیر وہ اب کیس کریں گے پروسیس میں جائیں نارسی سے اب پورے ہندوستان میں یہ لاغو کی بات چل لی تو یہ پورے ہندوستان میں نارسی نہیں لاغو ہوگا بلکہ اپریل سے لے کر سندوہزار پیس میں سپتمبر تک ان پی آر لاغو ہوگا ان آر پی ان آر سی کا مطلب نیسنل سیٹیزن آف ریجسٹر ہندوستانی آدمی کا ایک ریجسٹر حاضری کی ایک ریجسٹر ہندوستانی انسانوں کے حاضری کی ریجسٹر سمجھیں ان پی آر کا مطلب نیسنل پیپولیشن نیسنل لیجسٹر آف پیپولیشن یعنی جنگنہ سندوہزار چار میں ہوا تھا اس کے بعد سے اپ ڈیٹ ہوا نہیں اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو یہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ابھی یہ اپریل کے مہینے میں سندوہزار بیس سے اس کی شروعات ہوگی سندوہزار گیارہ میں جو جنگنہ ہوا تھا جن جن لوگوں کے جنگنہ میں نام آگیا تھا نام شامل ہو گیا تھا ان کے گھر لوگ پہنچیں گے کارکنان لوگ اور پھر وہ پوچھیں گے کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں جنگنہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کون ہیں آپ انڈین ہیں تو کتنے دن سے ہیں آپ یہاں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ آئندہ رہیں گے تو کتنے دن رہیں گے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ جنگنہ ہونے کے بعد تب اگر ضرورت پڑے گی تب اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان سی آر ان آر سی لاغو کیا جائے گا اگر ان آر سی لاغو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ہم کو کون کون سا پروف دینا ہوگا اگر ان آر سی لاغو ہوتا ہے تو انیس سو اکتر یہ آسام مالوں کے لیے تھا آسام مالوں کے لیے انیس سو اکتر چوبیس مارچ انیس سو اکتر سے پہلے جو آسام میں پیدا ہوا ہندوستان میں وہ ہندوستانی اس کے بعد جو پیدا ہوا وہ ہندوستانی نہیں مانا جائے گا وہ اپنا پروف پیش کرے یہ آسام مالوں کے لئے تھا لیکن اگر عدر راج میں ہوتا ہے پورے ہندوستان میں ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ پروسیس ہوگا انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو ستاسی تک اس بیچ میں جو لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہندوستان کا ناغریک ہوگا انیس سو اکتر سے پہلے یہ آسام مالوں کے لئے تھا ان کے لئے کنڈیشن تھوڑی ہارٹ تھی کیونکہ انیس سو اکتر کے اندر میں اسی لئے انیس سو اکتر کے بعد جو وہاں لوگ ہوں گے تو ان کو کہے گا پروف لاؤ ہو سکتا تم بنگلہ دیس سے آئے ہو اور جو پہلے سے ہی ہیں تو خیر وہ ان کو مانا جائے گا تو یہ انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو ستاسی تک جو لوگ ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے وہ ہندوستان کے ناغریک ہیں اپنا کوئی ایک پروف دے دے کونسا پروف ختیانی زمین آپ کے پاس وہ کھسرا کھاتا کھسرا یا اس وقت کا کوئی اور پروف سیٹیفکٹ ہو یا اس وقت کا میٹرک وغیرہ کا کوئی سیٹیفکٹ ہو گریجویشن وغیرہ کا وہ سب بھی چیز چلے گی انیس سو ستاسی سے لے کر سن دوہزار چار تک اگر وہ آدمی انیس سو ستاسی سے انیس سو چار تک سن دوہزار چار تک ہم پیدا ہوئے یا میری ماں باپ میں سے کوئی ایک پیدا ہوا یا میرے دونوں ماں باپ پیدا ہوا ہوں ہندوستان کے اندر تو ہماری شہریت اس سے ثابت ہو جائے ہاں لیکن اگر ہم پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا انیس سو ستاسی سے لے کر سن دوہزار چار کے بیچ میں ہم پیدا ہوئے میرے باپ کئی اور رہتے تھے دوسرے ملک سے یہاں آگئے تو پھر ہم کو پروف کرنا ہوگا پھر ہم کو بہت سارے ڈوکومنٹس دینے ہوں گے اور یہ سب پروف کرنے کے لیے یہ سب دینے کے لیے ڈرابی لیسنس پاس بک آدھار کارڈ اور آئی ڈی ووٹر آئی ڈی کارڈ آدھار کارڈ تو بعد میں بنا ہے اور جتنے قریب کے لوگ ہوں گے سن دوہزار چار کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں ان سے سارا ڈوکومنٹس مانا جائے گا ان سے سارا ڈوکومنٹس مانا جائے گا کہ جتنے بھی پینٹ کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے پاس بک ہے راشن کارڈ ہے درابی لیسنس ہے بجلی بھی لہے ان میں سے یہ ساری چیزیں اگر آپ دے دیتے تو آپ انڈین سٹیزن ہیں اب کچھ لوگ بولتے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ ارے انہار سی لاکو ہوگا کڑوروں روک جائیں گے بھگائے جائیں گے یا لاکھوں لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا جائے گا جی نہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اتنا آسان نہیں کیوں سن دوہزار گیارہ میں بھی جنگن نہ ہوا اب میرے خیال سے آج کے ڈیٹ میں کوئی ہندوستانی ایسا نہیں جس کے پاس کوئی نہ کوئی پروف نہ ہو ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ پروف ہے اس لئے اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہاں جو آدمی نہیں پروف کر پائے گا سو میں سے اگاد آدمی اگر ایسا ہو گیا نہیں کر پائے گا تو پھر ان کو ڈیٹینشن کیمپ میں جانا ہوگا ان کو پرمیشن دی جائے ان کو وقت دیا جائے گا سال ڈیر سال کا کہ بھئی آپ پروف پیش کہیے وہ دے دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو ان کے لئے ڈیٹینشن کیمپ مطلب گسپیٹیوں کا علاقہ گسپیٹ اس کو کہا جائے گا کہ یہ آدمی گسپیٹ ہے جب آدمی گسپیٹ ہے تو اس سے کیا حق سینہ جائے گا سب سے پہلا حق اس سے ووٹ کا عدی کار چھین لیا جائے گا دوسرے درجے کا شہری چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان دوسرے درجے کا شہری نہ وہ ووٹ دے سکتا ہے نہ وہ ووٹ لے سکتا ڈیٹینشن کیمپ کا یہ مطلب اب ہوگا برماں کی جو مسلمان ہیں چھے لاکھ میں آنمار میں دو سال پہلے چھالیس ہزار مسلمانوں کو جو مارا گیا اور وہاں کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا وہاں کے خود مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں نے جو پروٹیسٹ کیا ان کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی کیوں کیونکہ وہاں کے مسلمان ڈیٹینشن کیمپ میں رہ رہے ہیں وہاں کے میانمار کے مسلمان میانماری نہیں ہیں وہ پوری وہاں کے کنڈیشن کے مطابق وہ پروف نہیں کر پائے ہیں وہاں کے سیٹیزن میانمار سیٹیزن نہیں بن پائے یہی وجہ تھی کہ ان کے اوپر آرمی لوگ آنگ سانگ سوچی کی